اولا ڈاک یوٹیوب چینل کو سبسٹرائب کرے اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیں دس از علی اجمل میں ایک ماہر نفسیات ہوں اور گزشتہ دس سالوں سے اپنے کلینک پہ ذہنی امراض کا علاج کر رہا ہوں اس کے علاوہ میں مختلف میڈیکل کالجز اور میڈیکل یونیورسٹیز میں ایزا ویسٹنگ پروفیسر بھی اپنی خدمات سر انجام دے رہا ہوں آج ہم بات کریں گے لڑکیوں جیسے لڑکوں کے بارے میں جی ہاں یعنی کہ جنڈر آئیڈنٹیٹی ڈس آرڈر کے بارے میں جنڈر آئیڈنٹیٹی ڈس آرڈر ایک نفسیاتی اور ذہنی مسئلہ ہے جس میں شکار لوگ خاص طور پہ لڑکے لڑکیوں کی طرح بیہیو کرتے ہیں عام طور پہ ہم نے معاشرے میں بہت سارے ایسے لڑکے دیکھے ہوتے ہیں جو کہ جسمانی طور پہ تو لڑکے ہوتے ہیں لیکن وہ ان کی عادتیں ان کا رہن سہین ان کی بات چیت بلکل لڑکیوں کی طرح ہوتی ہے اور کچھ لڑکے تو اس سے بھی ایک سٹیپ آگے چلے جاتے ہیں وہ لڑکیوں کی طرح کا میک اپ کرنا انہی کی جیسی ادائیں جو ہیں وہ معاشرے میں دکھانا اس ان کا معمول ہوتا ہے اس طرح کے لوگ جو ہیں وہ جس کسی بھی جسمانی نہیں بلکہ ذہنی مسائل میں مبتلا ہوتے ہیں زیادہ تر ایسے لوگ جو ہیں ان کو ذہنی مسئلہ ہوتا ہے جسمانی طور پہ ایسے لڑکے بلکل لڑکے ہوتے ہیں بلکہ بعض اوقات تو ایسے لڑکے ہوتے ہیں کہ جو عام لوگوں سے عام لڑکوں کے نسبت جسمانی طور پہ زیادہ صحت مند اور زیادہ طاقتور ہوتے ہیں یہ جو لڑکے ایسا بہیو کرتے ہیں اس کے پیچھے وہ ان کو مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں جس میں سب سے بڑی وجہ ان کا ذہنی مسئلہ جس کو ہم جنڈر ایڈنٹیٹی ڈس آرڈر کہتے ہیں اب یہ جو جنڈر ایڈنٹیٹی ڈس آرڈر ہے یہ ہوتا کیوں ہے دیکھیں یہ ایک ذہنی مسئلہ ہے ایک نفسیاتی بیماری ہے جو کہ دوسری نفسیاتی بیماریوں کی طرح جیسے ڈپریشن ہے انگزائیٹی ہے سٹریس ہے اسی کی طرح کی یہ ایک ذہنی بیماری ہے اس کے پیچھے مختلف فیکٹر کار فرما ہو سکتے ہیں کسی کو کوئی شخصی مسئلہ ہو سکتا ہے جس کی وجہ سے وہ شخص ایسی حرکتیں کر رہا ہے کوئی اس کو کمپلیکس ہو سکتے ہیں کوئی اس کے کوئی بیڈ ایکسپیرینسز ہو سکتے ہیں یہ بڑے ایک کمپلیکیٹڈ اور پچیدہ فیکٹر کی بنا پہ ایک لڑکا اپنے آپ کو لڑکیوں کی طرح بیہیو کرنا شروع کر دیتا ہے اس میں اگر اس کے بات کی جائے کہ اس کے ایفیکٹ کیا ہوتے ہیں تو یہ آج کل معاشرے میں دیکھا ہوگا کہ ایک ایسا کوئی بھی لڑکا جو کہ ذہنی طور پہ بہت لائک بھی ہو جسمانی طور پہ بھی ٹھیک ہو اور ہر لحاظ سے وہ لڑکا ٹھیک ہو لیکن صرف اس میں ایک بیماری ہو ایک خامی ہو کہ اس کو جنڈر ایڈنٹیٹی ڈیس آرڈر ہو جس کی وجہ سے وہ لڑکیوں کی طرح بھیہیو کرتا ہو تو ہمارے معاشرے میں ایسے نوجوان ایسے لڑکوں کی زندگی بلکل ختم ہو جاتی ہے معاشرہ ان سے اس طرح سے بھیہیو کرتا ہے کہ وہ لوگ اچھے خاصے لوگ صحت مند لوگ جو کہ پہلے اس بیماری میں مبتلا ہیں وہ اور نفسیاتی اور جسمانی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں ان کی پروفیشنل لائف خراب ہوتی ہے ان کی کوئی سماجی زندگی نہیں ہوتی اور تو اور گھر والے بھی ان کو ایکسپٹ نہیں کرتے جس کی وجہ سے ایسے لوگوں کی سیلف ایسٹیم بہت زیادہ گر جاتی ہے اور یہ معاملہ بس یہاں تک نہیں رکتا بلکہ ان کے پیرنٹس اور ان کی فیملی بھی ان کے لیے بہت شرمندہ ہوتی ہے اور ان کی ساری فیملی کی سیلف ایسٹیم گر جاتی ہے اور وہ بہت سارے ایک ایگنی کی ایک بچارگی کی کیفیت میں مبتلا ہوتے ہیں تو سب سے پہلے تو اگر اس کے علاج کی بات کرنے سے پہلے میں ایسے سارے لوگوں کو فیملیز کو خاص طور پر کہنا چاہتا ہوں اگر آپ کے بچے کو کوئی ایسا مسئلہ ہے تو اس میں شرمانے یا گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے یہ بلکل ایسی بیماری ہے جس کا علاج ہو سکتا ہے میرے پاس کلینک میں بہت سارے ایسے لوگ آتے ہیں اور اب الحمدللہ وہ اپنا علاج کرا کے لڑکوں کی طرح نارمل زندگی گزار رہے ہیں اور ایسے لڑکوں کو بھی جو سمجھتے ہیں کہ وہ لڑکیاں ہیں یا جن کو لڑکیوں کی طرح بیہیو کرنا اچھا لگتا ہے ان کو بھی میں کہنا چاہتا ہوں کہ اس میں پریشان ہونے کی گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے جنڈر ایڈنٹیٹی ڈیس آرڈر بلکل ایک قابل علاج مرض ہے اگر اس کے ٹریٹمنٹ کی بات کریں تو دیکھیں اس میں جو لوگ ہیں عام طور پر ہمارے گھروں میں جو چھوٹے لڑکے ہیں وہ لڑکیوں کی طرح ڈال سے کھیلتے ہیں بعض اوقات ہم اپنے معاشرے میں لڑکیوں کی طرح ان کو کپڑے بھی پیناتے ہیں جو کہ نارمل ہے بڑا ہونے کے ساتھ ساتھ جیسے ہی ڈیولپنٹ ہوتی ہے جو ہمارے جو لوگ ہیں یعنی لڑکے اور لڑکیاں وہ اپنے اپنے جنڈر کے رول جو ہیں اڈاپٹ کر لیتے ہیں یعنی کہ لڑکے لڑکیوں کی طرح لڑکیاں لڑکیوں کی طرح بھیہیو کرنا سٹارٹ کر دیتی ہیں اور لڑکے لڑکوں کی طرح لیکن اگر کئی ڈیولپمنٹل پروسس میں کوئی مسئلہ رہ جائے تب جو ہے جو لڑکے ہیں وہ لڑکیوں کی طرح بھیہیو کرتے ہیں تو آپ سب سے پہلے اگر آپ اپنے بچوں کو بچانا چاہتے ہیں تو آپ اپنے بچوں پر سختی کیے بغیر ان کو بہت زیادہ ان کے کنڈک کو ڈانٹ ڈپٹ کیے بغیر ان کے کمپلیکسز کو سمجھئے ان کو دیکھئے ان سے بات کیجئے اور ان کے رجانات کا جائزہ لیتے رہیے اگر آپ کو لگتا ہے کہ کوئی ایسا مسئلہ ہے تو پھر ایسے بچوں کو ایسے ایون کے نوجوانوں کو فولی گرومڈ اڈلٹس کو بھی آپ ماہر نفسیات سے فوری فوری ان کے حوالے سے رجوع کریں جتنا جلدی آپ رجوع کریں گے ان کو تھیرپی کے تھروں بیہیوریل موڈیفکیشن کے تھروں اور دوسرے پروسیجر کے تھروں ان کا جو جنڈر ایڈنٹیٹی ڈیسورڈر ہے جو کہ فولی ہنڈر پرسنٹ جو ہے ایک ذہنی مسئلہ ہے یہ جسمانی مسئلہ نہیں ہے ایسے ڈیسورڈر کی اگر آپ ماہر نفسیات سے رجوع کریں تو ان کا علاج بروق کیا جا سکتا ہے اگر آپ مجھ سے اس مسئلے میں یا اس سے علاوہ کسی اور ذہنی اور نفسیاتی مسئلے میں کنسل کرنا چاہتے ہیں تو آپ مجھ سے اولا ڈاک کے تھروں کانٹیک کر سکتے ہیں تاکہ آپ کا علاج کیا جا سکے تینکیو ویری مچ